ہلو سامالیکم مالیکم سوام ڈاکٹر صاحب کیا رہیت ہے بلکل ٹھیک ہے کسی سوائے لا بلا میں بھی آس کر رہا ہوں زندن سے یوکے سے کیا رہا تھا ٹھیک ہوں آہ داکٹر صاحب کیا رہیت ہے اچھا بھائی کو میں سو رہا تھا لیکن میں نہیں جا گیا سو رہے تھا اس کے لئے بڑی مادلت ہوں نہیں جو ٹائمینگ درگیز ہوتا کیسے درگیز ہوتا ہے میں آپ کو اشید وقت کو دیا میں اصل میں امرجنسی کالز کے لئے کھولے رکھتا ہوں کہ کسی کا امرجنسی ہو تو پھر وہ کھول لیتا ہے ابھی آپ کی کال میں لے نہیں نہیں ابھی آپ بولیں کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے جی غلام نبی نام ہے ادھر یوکی سے ہو رہا ہوں پاکستان آزاد ازاد کشمیر ماشاءاللہ کیا حال ہے ٹھیک ہے خریت ہے اللہ کا شکر ہے جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھنا یہ تھا آپ کے جو ویڈیو نے یوڈیو پا رہا وہ تقریبا مجورٹی میں نے دیکھے ہیں ایک جو پرابلم ہے ابھی سوڑ نہیں ہوئی کون سا جو جو پھنٹر جو ٹھوٹیاں ہیں پھنٹر دی وہ کہتے ہیں جو پراغلت نہیں ہوتی ہاں جی پھنٹر ہاں جی پھنٹر کیوں ہوتی ہیں اور ان کا آل کیا آکھر پھنٹر نہ ہو جب پراغلت ہو سکتی ہیں یا نہیں یہ میرا سواب ہے دیکھیں جو بھی ہوتی ہیں جو ٹھوٹیاں یعنی ایک دفعہ بھی پراغلت نہیں ہوئی وہ ان کی بات کر رہے ہیں نہیں کچھ جو پراغلت ہوتی ہیں بچے بھی دیتی ہیں پھر اس کے بعد وہ خوشک ہو جاتی ہیں ان کو بھی پھنٹر کہتے ہیں جب ڈرائی ہو جاتی ہیں تو وہ اگر سپین ان کا سپین ذرا لمبا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی بڑی لمبی پھنٹر ہو گئی ہے تو ایک ہوتی ہے جو ہوتی دیر سے پراغلت ہے تو وہ بات ان کی کر رہے ہیں یا ایسی بیسے جو دوبارہ سے دیر سے پراغلت ہوتی ہیں یا ہوتی نہیں ہے نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ایسی 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 جب بھی آپ ان کو پروٹین وغیرہ نہ دیں تو پروٹین کا سورس ہوتا ہے کھلیں کھل جوتی ہے تو جب کھلیں وغیرہ نہ دیں پروٹین ان کو نہ ملے تو یہ ہیٹ میں نہیں آتی تو وہ پریگنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یا اگر دودھ دے بھی رہی ہو اور اگر ان کو آپ دودھ لے رہے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اب یہ ڈرائی ہو جائیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے تو بات ہے کہ جو پھنڈر ہیں چلو پہلے نمبر پہ ان کی بات کر لیتے ہیں جو دیر سے پریگنٹ ہوتی ہیں پیلن جوٹی ہیں پیلن جوٹی کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ وہ پریگنٹ ہوں اور وہ اس سائیکل میں چلیں کہ بچے بھی دیتی رہیں اور دودھ بھی بنتا رہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان کی خوراک بہتر کی جاتی ہے ان کو اور خصوصا اس میں یہ کھلیں کھلوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے جب کھل زیادہ دیں گے اور ساتھ ان کے اور بھی لوازمات ہوتے ہیں اور اس میں سٹارچ بھی ہے اس میں نمکیات بھی ہیں یہ ساری بیلنسٹ ڈائیٹ دی جائے لیکن پروٹین رچ ڈائیٹ دی جائے جس میں پروٹین زیادہ ہوگی تو جلدی جوان ہو جائیں گی جلدی ہیٹ میں آئیں گی ٹھیک ہے جو منرل مکشر الگ بات ہے پروٹین کا سورس ہوتے ہیں وہ کھلے ہوتی ہیں پروٹین کا سورس ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کام کرنا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کو اگر ہارمونل لیول ان کا ہارمونز تھوڑے زیادہ کر دیے جائیں زیادہ تو وہ جلدی ہیٹ میں آجاتی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس انجیکشن ہے دو قسم کے جو اویلیبل ہیں ایک ہے ڈیل مازین کا اور دوسرا ہے لوٹالائز لوٹالائز اگر ڈیل مازین کا انجیکشن لگا دیں تو وہی پھنڈر جو کہہ رہے ہیں نا وہ چوبیس یعنی چھتیس سے اٹھتالیس گھنٹے کے اندر اندر وہ ہیٹ میں آجاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ ان کو ملاب کرا دیں تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ صرف بیماری نہیں ہے یہ سارا خوراک کے ساتھ یہ چیزیں یہ منسلک ہیں بیماری اگر میری ارس سن لی اگر کوئی بیماری کہی ہوتا ہے کہ ان کے رحم کے اندر کوئی بیماری ہوتی ہے تو رحم میں تو پھر وہ ٹھہرتی نہیں ہے وہ ہیٹ میں آجاتی ہیں ان میں اگر ان کو قدرتی ملاب کرا دیا جائے یا اس میں ان کا جو آرٹیفیشل انسیمینیشن ہے مسنوعی تخم ریزی وہ کراتے ہیں تو وہ ٹھہرتی نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ہم نے ایک دیا ہوا ہے میرے آپ پروگرام دیکھیں گے نا جو ریپیٹ کرتی ہیں ان کے لیے ڈیل مار لن کا انجیکشن لگاتے ہیں پھر کچھ ٹھنڈی چیزیں دیتے ہیں تو ان سے آپ میرے پروگرام دیکھ جائیں گے آپ کو سب کچھ ملے گا لیکن آپ نے بہت سارے دیکھ لیے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت لوگ بڑا پیار کرتے ہیں بڑا لوگ دیکھ ہیں پاکستان میں ایک پیٹر صاحب سوال ہو رہا ہے نہیں فرمائی جو اکثر آپ بہتے ہیں دودھ بڑھانے کے لیے دی سی پی پوٹر دانے دودھ بڑھا دیتا لیکن دودھ پتلا ہو جاتا ہے نہیں میری جان بڑھانا وہ اصل میں کیلشیم کا سورس چاہیے ہوتا ہے پروٹین جس طرح فاس فورس ہڈیوں کے لیے کیلشیم اور فاس فورس چاہیے تو دودھ میں بھی آپ دودھ کا انیلیس کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کیلشیم ملے گی تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو جب ہم دودھ پلاتے ہیں جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ صرف ماں کے دودھ پہ ہی رہتے ہیں اور وہ ہڈیاں ان کی مضبوط ہوتی ہیں اور سارا کچھ یہ کہ مکمل غزہ سمجھی جاتی ہے دودھ سمجھے گئے تو یہ ہے کہ جب ہم کیلشیم کی زیادتی خوراک ڈالتے اگر خدا نہ خواستہ جن میں کیلشیم ہم نہیں جن کو ملتا وہ بچاری اپنی ہڈیوں سے بھی آپ کو وہ ہڈیاں بھی ان کے گل جاتی ہے دودھ بناتے بناتے ٹھیک ہے پھر وہ کمزور ہو جاتی ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو آپ جب بھی ونڈا وغیرہ ڈالیں تو اس میں ڈی سی پی پوڈ ڈڈو آتا ہوں لیکن آپ نے جو بات کی نہیں کہ وہ پتلا ہو جاتا ہے تو پتلا کیوں ہوتا ہے اس اصل میں اور گڑا کس سے ہوتا ہے وہ کھلوں سے ہوتا ہے کھل اگر آپ کم کریں گے تو دودھ پتلا ہوگا کھل زیادہ کریں گے پروٹین تو گڑا ہوگا دودھ آپ ماشاءاللہ نہیں نہیں کہی آدمی ماشاءاللہ 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 آپ کا بہت شکریہ ماشاءاللہ میری جان میری جان میں حاضر ہوں اور اس وقت چونکہ میں سو رہا تھا ریلیکس کر رہا تھا تو آپ نے کہان میں لندن سے بہت رہا ہوں تو یقین کریں میں نے کہا یار صاحب زیادہ ریسٹ پھر بھی ہو جائے گا لندن سے کھال ہے تو وہ کیا یاد کریں گے تو میں نے اس لیے آپ کے نئی میری جان اور بھی کوئی سوال کر رہا ہو ویسے میں نے یہ آن کیا ہوتا ہے اس وقت وہ امرجنسی کالز لیتا ہوں بہت سارے امرجنسی کالز آ رہی ہیں کسی کا تیتر کا مسئلہ ہے کسی کے بینس کا مسئلہ ہے کسی کے بکری کا مسئلہ ہے کسی کی فصل کا مسئلہ ہے کسی کو بہت سارے پرابلم جو رہے ہیں امرجنسی میں کسی کو کتے نے کا ٹھ لیا ہے کسی کا الحمد یہ اب دعا کریں یہ نئے پاکستان میں اور بھی خدمت کا محفظ اللہ حافظ اللہ دعاوں میں یاد رکھیں سارے انگلینڈ کو سلام میری طرف سے اللہ حافظ اللہ حافظ